لینے جا رہا ہے تو بڑا اچھمبہ ہو سکتا ہے اور اس لیے شاید جیدہ تر لوگوں کو جو پولٹیکل اپزورز ہیں ان کو بھی یہ پورا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ وی آر ایس جو کیول من سے دیا گیا ہے یا واسطہ میں بھی نہیں ہے بلکل پارٹھیک جی نے بھی جیسے کلیر کیا کہ ایک طریقے سے دعو ہے یہ کوئی وی آر ایس وغیرہ کا کھیل نہیں ہو سکتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ہی بتایا کہ کئی نہ کہ راجنید میں سب راجنید میں سب کچھ جائز ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اور ویسے تو اکھاڑے میں تب تک اترا جا سکتا ہے جب تک اپنا پورا شریر اور سواست ساتھ دے اور اڈوانی جی پوری طرح سے سواست ہیں اور پوری طرح سے ان کا شریر ساتھ دے رہا ہے تو ایسے میں اکھاڑے سے دور کیوں جائیں یہ ایک بڑا سوال بھی ہے بلکل برک پرتب جی کہیں نہ کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ایک مطلب مانا جائے تو اڈوانی ایک بڑے ہی قدہور نہیں تھا اپنے آپ میں رہے گئے ہیں اور جس طریقے سے وہ اب در کنار کر کے انہوں نے بیان بازی کیے سرگرمیاں تو ضرور بڑھ گئے ہیں اوپر سے انہوں نے یہ اور کہا کہ پارٹی نے بہت کچھ دیا ہے تو کیا معنی ہے آپ کے بات کیا مانتے ہیں آپ کیا کچھ دے دیا پارٹی نے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پارٹی نے بہت کچھ دیا ہے اب کسی چیز کی تمنہ نہیں ہے یہ بات تو نیشی طور پر وہ پہلے بھی جب ان کی چیتنا یاترہ تھی تو وہ ناکپور گئے تھے اور ناکپور میں جا کے انہوں نے سنگر کو اپنی چیتنا یاترہ کے بارے میں بتایا تھا اور تب بھی ایک بیان یہی دیا تھا کہ پارٹی نے انہیں بہت کچھ دیا ہے اب تردان منطر بننے کی تمنہ نہیں رہ گئی ہے جہاں تک دینے کی بات ہے تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی سے وہ جس طرح سے بھارت کے بیواجن کے بعد اپنے شہر کو چھوڑ کر رازستان آئے تھے رازستان میں ایک ساماجی کارے کرتا ہے بعد میں پترکار اور کرتے کرتے جس طرح سے پارٹی نے میں بتایا ہے کہ ایک منسپل کی رازنیتی کے سہارے کرتے ہوئے دیش کے اپردان منطر بنے تو نشی طور پر اس کے پیچھے ان کی اپنی جی جی وی شاہ اپنا سنگرچ اور اپنا جو محنت تو رہی ہے لیکن پارٹی کا بھی پورا پورا سیوگ رہا ہے نشی طور پر اس بات کو انہوں نے انگل کیا ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں ٹیس انہوں نے بتا دیا ہے کہ اتنا ساتھ دیا ایک ہی تو بات باقی تھی اس بات کو باقی کیوں رکھ دیا اور یہ ٹیس شاید جیسا پارٹی نے میں کہا کہ یہ ٹیس ہے ان کے اس لئے بار بار انگیت کر دیا اب کچھ پانے کی آشا نہیں ہے جس بات کہہ رہے ہو وہ بھلے پارٹی اور سنگر نہیں سپورٹ کر رہا لیکن کرنا چاہیے وہ ہی تو ایک باقی ہے میں نے بہت دیا اور جہاں تک حالاتوں کی بات کریں حالات نرسمہ راو جیسی استثیتیاں بنا دیتے ہیں تو اڈوانی جی کی لوٹری بھی کھل سکتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ راجنیتی میں کچھ اسمباب ہے ملکل کل کے بیان میں کہیں کہیں کہ باقلا ہاتھ بھی ساف ساف نظر آئی اب فیلال رکھنے کے لئے فورن لوٹ رہے اور بریک کے بعد آپ سبی کا ایک بار فیڈ سواگت ہے بریک پہ جانس پہلے ہم چرچہ کر رہے تھے آڈوانی کے وی آر ایس کو لے کا پرطاب جی کیا منا جائے بیان بازی جو ہوئی ہے کل اور ہم نے بائٹ بھی دیکھی ان کی باکلا ہٹ تو کہیں نہ کہیں لگ رہی تھی کی کیوں ہم پارٹی نے کافی کچھ دے دیا لیکن بیان تو دینا ہے لیکن وہ چپی جو ہے یہ آنے والی آندھی کے لیے جو چپی سادھی ہوئی ہے نہیں دیکھو شگر بات اڑوانی کی جہاں تک کریں کہ اڑوانی کو ایک کچھ باتیں ان کی اپنی آپ میں انوٹھی ہیں پہلی بات تو وہ گھوڑ سنگٹھنسٹ ہیں سنگٹھن کے خلاف جا کر کبھی انہوں نے کوئی بیان دیا نہیں ہے دوسری بات ویچار دھارہ کے معاملے میں بہت پکے ہیں اور تیسی بات جس قد پہ وہ پہنچ چکے ہیں وہ شاید ایک میسیج بھی دینا چاہتے تھے اپنے ساتھ کے لوگوں کو کیونکہ جنمدین کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے آپ کا آنکلن بھی کرتا ہے تو اس آنکلن میں ان کو لگا کہ میں اب اس بھاچپا کے سنگٹھنے کا اس پریوار کا مکھیا ہوں اور مکھیا کے طور پر مجھے آنے والی نئی پیڑی جو تمام کیول کرسیوں کے قارن بھر گئے ہیں کرسیوں کی لڑائی چل رہی ہے جس طرح سے گھٹکری کے معاملے کو لے کر نیتاؤں کی کھیچتان ہوئی جس طرح سے اٹھا پٹک ہوئی اور گرانے اور اٹھانے کی کوشش چلی کٹباجی جس طرح سے بھاچپا میں بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے کیول کرسی کی راجنیتی کو لے کر کھیچتان ہو رہی ہے ان سب کو لے کر ہو سکتا ہے اڈوانی یہ ایک میسیج دینا چاہ رہے ہوں کہ پارٹی سب کو سب کچھ دیتی ہے لیکن ایک سمیہ ایسا آتا ہے کہ ہمیں بھی پارٹی کو کچھ دینا چاہیے اور ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو ایک کے بعد ایک آگے نہیں بڑھانا چاہیے تو اگر دیکھا جائے بسے اوپری طور پر تو سیدھے سیدھے یہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو میسیج تھا پارٹی کے نیتاؤں کو ایک سندیش تھا ان کو ایک ڈیریکشن بھی تھا ایک بجرگ اڈوانی کی اور سے کہ آپ سب کو نیم اور فیم اور پد اور پرتشتہ سب کچھ اس پارٹی نے دیئے تو اس پارٹی کو آپ سی کھیستان میں اتنا کمجور مت کر دیجئے کہ پارٹی ڈوب جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بجرگ اڈوانی کا ایک سندیش تھا لیکن اس کے پیچھے بھی راجنیتی تو ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ بھی کہنا تھا ایک ایمپریشن اڈوانی یہ چھوڑنا چاہتے تھے کہ انہیں ستہ کا لولپ اور کرسی کا ایک دم چپکنے والا نیتا کہنے جب لگے تھے تو ایسے میں وہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں کرسی سے چپکا ہوا نہیں ہوں میرے لئے پارٹی میت پورڈ ہے کیونکہ اگر ماحول بنتا ہے تو پھر نیتا جو ہے ان کو چن سکیں اپنا نیتا لیکن کہیں نہ کہیں کار کرتا جو پارٹی کوئی دگج نیتا رہے ہیں اور پی ایم این ویٹنگ جس طریقے سے ان کو شروع سے جانا جا رہا ہے جب سے رتھ یاترہ بھی نکلی اور اپنے آپ میں ایک ان کا قد اتنا ہونچا ہوا اور اس کے بعد اب جس طریقے کا انہوں نے بیان دیا ہے تو اب کیا مانا جائے کہ اب بیان بازے کے بعد جو انہوں نے راجنے تک سرگرمیاں تیز کر دی ہیں ایک بار نیتن گھڑگری کو ہٹارے کی بات ہوتی ہے اس کے بعد ان کا سمرتھن ہے شکر ویسے اگر پارٹی کا بھوشہ دیکھا جائے اور اڈوانی جی کے لیے بھی سمبان جنگ بات کہی جائے تو نشی طور پر حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ اگر اڈوانی جی نے وی آر ایس کا اپلائی کر دیا ہے تو اس کو سوکار کر لینا چاہیے کیونکہ وہ بجرگ نیتا ہو چکے ہیں ان کو اب زیادہ کشت دینا راجنیتی کے اس دعاو پیچ میں خیشتان میں ان کو زیادہ الجانا جس آدمی کا اتنا بڑا قدر آہ ہو راجنیتی کی خیشتان میں اس کو اتنا نیچہ گرا دینا ٹھیک نہیں ہے اڈوانی جی کا قدر بنا رہے اس کے لیے بہت یہ جروری ہے کہ اڈوانی جی اب نشی طور پر سکرے راجنیتی سے جس طرح سے منشا جائے جات چکے ہیں اس منشا کو پوری کریں ریٹائرمنٹ لے لیں اور باقی نیتن گھڑکری سے لے کے جو تمام گھوٹا لوپ اور دوسرے چیچوں میں فسے ہیں ان نیتاؤں کو سمجھائیں کہ بھئیہ پارٹی کو چلاو اس طرح کے گھڑ بڑ جھالے میں راجنیتی کے داؤ پیچ میں متفس ہو تب تو اڈوانی جی کی ایک اہمیت بنی رہے گی لیکن راجنیتی میں علج گئے تو حالہ تو وہی ہوگی جو ابھی حال ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک دم درکنار کر دیے گئے کچھ نیتاؤں نے جو ان کے ہی ششے تھے ان کے ہی تیار کیے نیتاؤں تھے انہوں نے ان کے بنا ہی نیڑنے لے لیا نیتن گھڑ گھری کو کلین چٹ دے دی اور دیکھتے رہ گئے اور اپنے گصے کو بتا بھی نہیں پائے جاہر بھی نہیں کر پائے پی بھی نہیں پائے اور چکچاپ کونے میں پڑھ رہ گئے اس لئے ادوانی جی کے لئے ایک بہت بڑیا ایک ریسکیو یہ ایک مار گئے کہ چکچاپ وی آر ایس لے کے الویدہ کہنا ہے مطلب کول ملا کے اگر کل کے بیان بیان سے دیکھیں تو پوری وہ میسیس بیجت تھی اور فیلال بری خبر میں اتنا ہی دیجے پوری ٹیم کو اجازت نمسکال